نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعض فاعوس باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَزَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْزِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِلْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَا النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَا الصُّفَهَاء أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفْهَاءُ وَلَاكِلْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِيُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَانَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقوة من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباح وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلنا وارزقنا تلتلاوته آنا اللیل وآنا النهار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین گزشتہ ہفتے ہم نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا لیکن اس کے سلسلے کا ایک قرض مجھے ابھی ادا کرنا ہے میں نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی کہ مضامین کی ایک نذیذ کے طور پر یا اس کے مسنع کے طور پر سورہ یاسین کے پہلے رکوع کی آیات آپ کے سامنے رکھی تھی اور ان کا تقابل مطالعہ کیا تھا اس لیے کہ جو الفاظ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں آئے ہیں اس اعتبار سے ان دونوں مقامات میں باہم بڑی مشابہت ہے پھر جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں اور میں نے ارس کیا تھا کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ بات ظرف کی ہے غیب میں رہتے ہوئے ایمان لانا اس کی بھی مثال وہاں موجود ہے وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وہ لوگ کہ جو رحمان سے خوف رکھتے ہیں رحمان کا خوف رکھتے ہیں اس کے باوجود کے غیب میں ہیں تو یہ چند چیزیں ایسی تھیں کہ جو ان دونوں مقامات کے مابین مشترک ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیات کا مسنع قرآن حکیم میں سورہ لقمان کی ابتدائی پانچ آیات ہیں اور وہاں اس میں اتفاق یہ بھی ہے کہ جیسے سورہ بقرہ کا آغاز ہوا ہے حروف مقتعات علی فلام میم سے ویسے ہی سورہ لقمان کا آغاز بھی علی فلام میم سے ہوتا ہے میں وہ آیات آپ کو سنا رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کتنی گہری مشابہت ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیات اور سورہ لقمان کی ابتدائی پانچ آیات میں مجھے امید ہے کہ سورہ بقرہ کی وہ پانچ آیات تو آپ میں سے اکثر کوئی آدھوں گی سورہ لقمان کی ابتدائی پانچ آیات کی سمعات فرمائیے علی فلام میم تلک آیات الكتاب الحکیم خدم ورحمت للمحسنین الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ أُولَائِكَ عَلَى هُدَمْ مِن رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ آپ نے نوٹ کیا کہ وہاں بھی اولائک ہم المفلحون پر ختم ہوئی پانچویں آیت یہاں بھی اولائک عَلَى هُدَمْ مِن رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ ہم المفلحون جونکہ تُو وہی الفاظ یہاں بھی ہے حروف مقتعات بھی وہی ہیں وہاں آغاز میں ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ یہاں فرمایا تِلْكَ آیاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمُ یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو حکمت بھری ہے محکم ہے پختہ ہے اور بہت دلچسپی کا ہے یہ تقابل مطالعہ وہاں فرمایا هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ یہاں فرمایا هُدَمْ وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ یہ احسان کا درجہ بلندترین درجہ ہے اسلام ایمان احسان تقویٰ در حقیقت و روحِ باطنی ہے کہ جو ان تینوں مدارج پر تینوں مراحل پر اگر موجود ہے تو حقیقتاً اسلام اسلام ہے ایمان ایمان ہے احسان احسان ہے لیکن یہ کہ بلندترین درجہ جو ہے وہ احسان ہے یہاں بتقیم کی بجائے چونکہ محسنین فرمایا لہٰذا محض ہدایت کے لفظ پر کفایت نہیں کی هُدَمْ وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ اس کے بعد اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہاں تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہاں ہے اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ گویا کہ وہاں انفاق یہاں زکاة کی جو اسطلاح ہے وہ لے آئی گئی وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ بَعِنِهِي الْفَاسِ سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی ہے ایک مضمون وہ ہے جو ان میں بلکل نہیں ہے سورہ لقمان کی ان آیات میں اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِن قَبْلِكَ یہ جو سورہ بقرہ میں الفاظ آئے ہیں اور یہاں نہیں آئے اس کا سبب نوٹ کر لیجئے کہ یہ مکی صورت ہے سورہ لقمان اور ظاہر بات ہے کہ اہل مکہ کو جو دعوت دی جا رہی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت تھا اور وہ چونکہ آپ سے پہلے کی کسی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے لہٰذا اس کے تذکرے کی چندہ ضرورت نہیں تھی محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا قرآن حکیم پر ایمان لے آنا ان کے لئے کفایت کرتا تھا سورہ بقرہ میں نے ارس کیا تھا کہ یہ سورة الامتین ہے اس کا نصف اول جو ہے اس میں خطاب تمام تر جو ہے وہ اہل کتاب بالخصوص یہود سے ہے چاہے سراحتن ہے اور چاہے اشارتن ہے لیکن خطاب کا رخ جو ہے وہ یہود کی طرف ہے اور ان کے زمن میں یہ کہنے کی ضرورت ہے والذین یومنون بما انزل الیکا وما انزل من قبلک یہ در حقیقت انہی پر تعریض ہو رہی ہے کہ یہ جو محمد پر ایمان لانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہوں نے استفادہ کیا ہے قرآن حکیم کی ہدایت سے ان میں وہ تن نظری نہیں ہے کہ صرف اسی کو مانے کہ جو نازل کیا گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ پوری مستعت قلب کے ساتھ وہ ایمان رکھتے ہیں اس تمام کتابوں پر جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی میں پھر ارز کر رہا ہوں کہ اس میں تاریض ہے یہود پر کہ تمہارے اندر وہ تن نظری ہے وہ تعصب ہے تم اس تن دلی میں گرفتار ہو کہ تم صرف اپنی کتاب کو ماننے پر اتفاق کر رہے ہو اور قرآن مدید پر ایمان نہیں لارہے تو یہ مدنی اور مکی صورت ہونے کے اعتبار سے کہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے سورہ لقمان مکی صورت ہے اس اعتبار سے آپ نے یہ فرق نوٹ کیا کہ یہاں وہ مضمون نہیں ہے سورہ لقمان میں اور یہاں میں چاہتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے اعتبار سے بھی یہ بات اہم ہے کہ نوٹ کر لے کہ یہ پہلے چار رکو جو ہیں جن میں کہیں سراحتاً خطاب نہیں ہے بنی اسرائیل سے ان میں بھی اصلاً روئے سخون انہی کی طرف ہے پورا غصر اول جو ہے اٹھارویں رکو تک ان میں سے صرف دس رکو درمیانی وہ ہیں جو شروع میں میں عرض کر چکا ہوں جن میں براہ راست خطاب ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انمتو علیکم وعفو بے اہدی اوفے بے اہدیکم یہاں سے بات شروع ہوئی اور پنلوے رکو تک مسلسل وہ گفتگو چلی ہے لیکن پہلے چار رکو اور اس کے بعد کے چار رکو میں چاہے سراحتاً خطاب نہیں ہے یہود سے یا بنی اسرائیل سے لیکن یہاں بھی روئے سخون انہی کی طرف ہے اب آئیے آج ہم سورہ بقرہ کے دوسرے رکو کا بتالہ شروع کر رہے ہیں یہ رکو خاصا طویل ہیں ارادہ تو یہ ہے کہ آج اور کل میں ہم اس کا متعلہ مکمل کر لیں لیکن بہرحال جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں ارس کرتا رہا ہوں انسان صرف ارادہ کر سکتا ہے اس کی تکمیل اللہ کے ہاتھ میں ہے میری پوری کوشش ہوگی کہ زیادہ تفصیلات میں نہ جاؤں اور دو دنوں میں اس رکو کا متعلہ میں مکمل کر لوں لیکن یہ کہ آج میں ذرا اپنے درس کے انداز میں یہ تبدیلی لے رہا ہوں کہ پہلے یہ نو آیات تیرہ آیات میں سے میں نے نو آیات ابھی تلاوت کی ہیں پہلے ان کا ایک روان ترجمہ ہم کر لیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اس میں مضامین کیا آ رہے ہیں پھر کچھ گفتگو تمہیدی کرنی ہوگی اور اس میں ایک اہم مسئلہ ہے کہ یہاں کچھ لوگوں کا ذکر ہے لیکن انہیں باقاعدہ معین نہیں کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں اس کے لئے غور کرنا پڑے گا جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان سے اسی کے حوالے سے معین کرنا ہوگا کہ یہاں خطاب کن سے ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ مِمْ مِمْمِنِينَ اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر اور دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر یہ دونوں ترجمے میں اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ دو رائے مختلف ہیں کہ یہاں خطاب کن سے ہو رہا ہے تو یہ دونوں ترجمے ان دو رائوں سے مطابقت رکھنے والے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر یا ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ درہا حالے کہ وہ مومن نہیں ہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہلِ ایمان کو وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُ اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو وَمَا يَشْعُرُونَ لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے یا لیکن وہ غور نہیں کرتے یہ بھی دو تراجم ہیں مختلف فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے یا روگ تھا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ایک روگ ایک مرض ایک بیماری فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا تو بڑھا دیا ان کے لئے اللہ نے ان کے مرض کو اضافہ کر دیا ان کی بیماری میں ان کے روگ میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ مِّمَا قَانُوا يَكْزِبُونَ اور ان کے لئے ہے دردناک عذاب بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے رہے یا دوسرا ترجمہ ہے بسبب اس جھوٹ کے جو وہ کہتے رہے اس کے بھی میں بعد میں وضاحت کروں گا کہ یہ دو ترجمہ کیوں بیان کر رہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے مت فساد مچاؤ زمین میں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں مُسْلِحِين ہیں عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ آگاہ ہو جاؤ یقیناً وہی مُفْسِد ہیں وَلَاكِلْ لَا يَشْعُرُونَ لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے وہ اس کی سمجھ نہیں رکھتے انہیں اس کا احساس نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے دوسرے لوگ یا جیسے کہ ایمان لائے سب لوگ قَالُوا وَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السَّفَحَا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے کہ احمق لوگ ایمان لائے ہیں ناسمجھ لوگ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ آگاہ ہو جاؤ سن رکھو یقیناً وہی مفسد ہیں وَلَا كِلْ لَا يَشْعُ وہی بے وقوف ہیں وہی احمق ہیں وہی ناسمجھ ہیں وَلَا كِلْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن وہ علم نہیں رکھتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب ان کی ملاقات ہوتی ہے یا وہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں یا ہم ایمان لے آئے وَإِذَا خَلَاؤُوا إِلَا شَيَاطِينِهِم اور جب وہ علیدہ ہوتے ہیں اپنے ان شیطانوں اور سرداروں کی مجلسوں میں قَالُوا اِنَّا مَعَاكُمْ تو وہ کہتے ہیں ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُوا مُسْتَحْزِعُونَ ہم تو صرف استہزا کر رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں تمسخور کر رہے ہیں اللہ یستازِعُبِهِمْ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے مزاق کر رہا ہے یا اللہ ان کا مزاق اڑا رہا ہے وَيَمُدْدُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ان کو ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کی رسی دراز کر رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اپنی نافرمانی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اندھے ہو کر بغیر بصیرت کے اندھے بہرے ہو کر ویسے اس کا اب مفہوم تفصیل سے میں بعد میں ارز کروں گا اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْخُدَا یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے ہدایت کے عوض زلالت اور گمراہی خرید لی فَمَا رَبِحَقْ تِجَارَتُهُمْ تو نہ مفید ہوئی ان کے حق میں ان کی یہ تجارت ان کا یہ سودا نہ مفید اور نفع بغش ہوا ان کے لیے یہ سودا فَمَا رَبِحَقْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اور نہ ہی ہوئے وہ ہدایت پانے والے اللہم ربنا لا تجعلنا منہو اللہم ربنا لا تجعلنا منہو اللہم ربنا لا تجعلنا معاہو ان آیات کے بارے میں جو تمہیدی گفتگو مجھے ارز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً تمام مفسرین نے ان کا مصداق منافقین کو قرار دیا ہے گویا کہ سورہ بقرہ کے پہلے رکو میں دو گروہوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ایک مومنین صادقین جنہوں نے قرآن حکیم کی ہدایت سے کما حقہ استفادہ کیا اُلَا اِقَعْ لَا حُدَمْ مِن رَبِّهِمْ یہ موجود ہے تمہارے سامنے جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا کہ درخت کو اس کے پھل سے پہچانا جاتا ہے ہدایت قرآنی کے نتائج اور سمرات تمہارے سامنے ہیں دیکھ لو ابو بکر کو دیکھ لو عمر کو حمزہ کو ابو عمیدت ابن الجرح کو تلہا کو زبیر کو مصر بن عمیر کو یہ جماعت ہے اُلَا اِقَعْ لَا حُدَمْ مِن رَبِّهِمْ وَا اُلَا اِقَعْ لَا حُدَمْ مِن رَبِّهِمْ وَا اُلَا اِقَعْ لَا حُدَمْ مِن رَبِّهِمْ دوسرا وہ گروہ اور یہ میں اس کر چکا ہوں کہ اگرچہ وہاں الفاظ عام ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لیکن اسے مراد خاص ہے یعنی کفارِ قریش اور بالخصوص ان کے سردار جو کفر پر اڑ گئے تھے تعصب کی بنا پر تکبر کی بنا پر حسد کی بنا پر اور شقاق میں مبتلا ہو گئے تھے زدن زدہ میں ان کے بارے میں فرما دیا گیا کہ اے نبی آپ خائنے کتنا ہی سمجھائیں سَوَاوُ لَلَيْهِمْ آَنزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُمْزِهُمْ لَا يُمِنُ اس میں اشارہ ہو گئے ابو جہل کی طرف ابو لحب کی طرف وغیروں اب ایک بین بین کی جماعت ہے مومنینِ صادقی اور کھل لم کھلا جو معاندین ہیں دشمن ہیں مخالفین ہیں کھل لم کھلا ان کے بین بین کی ایک جماعت ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے لیے نام ہے استلاحی نام ہے منافق تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارا بیان اگرچہ یہاں لفظ منافق کہیں نہیں آیا نفاق کا لفظ بھی کہیں نہیں آیا لیکن یہ کہ اس پر تقریباً اجماع ہے اس لیے کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تو اجماع کا لفظ استعمال کیا اجماع المفسرون اس پر اجماع ہے تمام مفسرین کا کہ یہ یہاں مراد جو ہیں منافق ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو ترجمہ آپ کے سامنے آیا ہے یہ ترجمہ خود بھی بول رہا ہے بغیر نام لیے گویا کے اشارہ ہو رہا ہے کہ کن لوگوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہیں یہ کن کے صفات ہیں کن کے خصائص ہیں کن کا یہ طرز عمل ہے کن کے یہ اقوال ہیں جو لقل کیے جا رہے ہیں لیکن ایک رائے جو اگرچہ منفرد ہے مولانا امین احسن اسلاحی صاحب نے پیش کی ہے چونکہ مجھے اس میں بھی کچھ بدل نظر آتا ہے اس لیے میں اس وقت آپ کے سامنے وہ رائے بھی پیش کر رہا ہوں ان کی رائے یہ ہے کہ در حقیقت ان آیات میں تذکرہ ہے یہود کا یہود کے بالخصوص علماء یہ ان کی تصویر ہے جو ان الفاظ کے اگر کھیچی گئی ہے اس میں چونکہ ایک تو وہ بات کہ سورہ بقرہ میں باقی پوری سورت کو آپ کھنگال جائیے منافقین کا تذکرہ کہیں نہیں آرہا لفظ نفاق کہیں نہیں آیا لفظ منافق کہیں نہیں آیا یہ تو سورہ آل عمران میں آئے گا یا پھر بڑے شرح و بست کے ساتھ یہ مرض نفاق جو ہے اس پر گفتگو ہوئی ہے سورہ نساء میں اور پھر سب سے زیادہ پھر سورہ توبہ میں اس کے علاوہ بھی مدنی سورتیں جو بات کی ہیں ان میں یہ لفظ موجود ہے اور ان کی صفات بیان کی گئی ہیں لیکن اس سورہ مبارکہ میں جو خطاب ہے وہ یا تو یہود سے ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا میں نے تو اس کے لئے ایک نام تجویز کیا ہے سورة الامتین یہ دو امتوں کی سورت ہے نصف اول میں تمام تر خطاب یہود سے ہے نصف ثانی میں تمام تر خطاب اہل ایمان سے ہے مسلمانوں سے اس سے گویا کہ اس بات کی زیادہ مناسبت ہے کہ یہاں بھی اشارہ یہود کی طرف کیا جا رہا ہے ایک بڑی دلیل بھی اس میں مزمر ہے اس لیے کہ ان کا جو دعوی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ یہاں ان کا دعویٰ جو ہے حضور پر ایمان لانے کا دعویٰ ہی نہیں ہے ان کا دعویٰ جو نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر یہاں ان کی سراحت کے ساتھ حضور پر ایمان لانے کی بات نہیں کی گئی جبکہ منافقین کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ پورے شد و بد کے ساتھ کہتے تھے جیسے کہ سورہ منافقون جو اٹھائیس وے پارے میں ہے اس کی تو پہلی آیت ہی یہ ہے یہ بھی منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں ہم اس پر شہادت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہوگا کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں ان کا جو دعویٰ ہی دعویٰ ہے آپ کے رسالت پر حقیقتاً ان کے ایمان حاصل نہیں لیکن دعویٰ تو ہے قالو رشدو انکل رسول اللہ تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ بات میں وزن نظر آتا ہے اس لیے کہ آگے چل کر ہم سولوے رکوع میں وہ جو میں نے ارز کیا ہے پہلے چار رکوع تمہیدی پھر دس رکوعوں کے اندر براہ راشت خطاب ہے بن اسرائیل سے پھر چار رکوع تہویلی کہہ لیجے تہویل قبلہ در حقیقت اس کا اصل برکزی مضمون ہے اور جو علامت بنا اس کی کہ ایک امت معذول کر دی گئی اس کا دور ختم ہوا دوسری امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نئے قبلے کے گرد اب اس کا تنظیم ہو رہی ہے اب وہ اس مقام پر فائز ہوئی جس پر دو ہزار برس تک بن اسرائیل رہے تھے اس میں الفاظ آئے ہیں سولوے رکوع میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِي فَقَدْ اِحْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَا سَمِيُّ الْعَلِيمُ اگر وہ ایمان لائے اس طور سے جس طور سے کہ اے مسلمانوں تم ایمان لائے تمہارا ایمان اللہ پر بھی ہے آخرت پر بھی ہے اور سب سے مکر محمد الرسول اللہ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے حقیقت ایمان سے متعلق اپنے خطبات میں وضاحت کی تھی کہ اصولی اعتبار سے علمی اعتبار سے نظری اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے ایمان بالرسول یا ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد یہ دونوں فروہ ہیں یہ شاکھیں ہیں ایمان باللہ کی ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کی توسیح ہے ایکسٹینشن ہے رسالت کیا ہے اللہ کی صفت ہدایت کی توسیح اور ایک اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے آخرت کیا ہے اللہ کی صفت عدل کا ظہور اسی لئے ایمان مجمل میں صرف اللہ پر ایمان کا ذکر ہے عاملت باللہ کما ہوا باسماہی وصفاتہی وقبلت جمعی احکامہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کسی اور شئے کا ذکر ہی نہیں اسی طریقے سے عملی اعتبار سے انسان کے رویہ کے درست ہونے کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ہے ایمان بالآخرہ آخرت پر یقین ہوگا تو آدمی سیدھا لے گا مولنے سے پہلے تولے گا اور کوئی عمل کرنے سے پہلے سوچے گا کہ میرے لئے جائز ہے یا نہیں اسی طریقے سے جہاں تک قانونی ایمان کا تعلق ہے اصل ایمان ہے ایمان بالرسول ایمان باللہ بھی وہی معتبر ہوگا جو اللہ کے ان اسماع و صفات کے ساتھ ہو جس کی خبر رسول نے دی ہے ایمان بالآخرت بھی وہی معتبر ہوگا جو ان تمام تفاصیل کے ساتھ ہو جن کا علم انسان کو نبوت اور رسالت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے باسِ بعد الموت حشر و نشر حساب کتاب جزا و سزا جنت و دوزا ان کی تفاصیل ظاہر بات ہے کہ یہ تو نبوت ہی کے ذریعے سے اور رسالت ہی کے ذریعے سے یہ باتیں انسان کے علمے آ سکتی ہیں اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہ جو کہا گیا فَإِنْ عَامَنُوا بِمِثْلِ مَا عَمَنْتُمْ بِهِ اور ظاہر بات ہے کہ وہاں ساری گفتگو اہلِ کتاب کے بارے میں ہو رہی ہے قُولُوا عَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا عَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا عَنْزِلَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْبَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَالْأَثْبَاتِ وَمَا عُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَمَا عُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَإِنْ عَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ عَامَنُوا بِمِثْلِ مَا عَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَلُو تو اس سے درحقیقت ثابت ہو رہا ہے کہ اس پورے نصف اول میں سارا جروع سخون ہے وہ درحقیقت یہود کی طرف ہے بارہ کس اعتبار سے مجھے مولانا اسلاحی صاحب کی رائے میں کچھ وزن نظر آیا ہے اور میرے نظر یہ کہ یہ دونوں درحقیقت آپس میں ریکنسائل کرتے ہیں یہ دونوں موقف اور وہ ریکنسیلیشن ہوگی اس اصول کے حوالے سے جو میں تعارف قرآن کے زمن میں ارز کر چکا ہوں کہ قرآن کی ایک تعویل خاص ہے ایک تعویل عام ہے تعویل خاص یہ ہے کہ آپ ان آیات کو خاص کانٹیکس جن میں وہ نازل ہوئی ہیں وہ حالات کیا تھے مخاطب کون تھے اس وقت کی کیفیات کیا تھی اس میں رکھ کر اس فریم آف ریفرنس میں رکھ کر ان پر غور کریں اور تعویل عام وہ ہے جس کے لیے اصول یہ ہے کہ لیعتبار و لیعموم اللفظ لا لخصوص سبب خصوص سبب کے اعتبار سے نہیں اعتبار کیا جائے گا بلکہ یہ کہ اصل میں تو الفاظ پر ان کے عموم کو پیش نظر رکھ کر تعویل جو ہے عبدالعباد تک کیلئے قرآن مجید اگر ہدایت ناما ہے تو اس سے ہٹ کر بھی اس کے جو عموم لفظی ہے اس کے حوالے سے اس کے مفہوم کو سمجھا جائے گا تو واقعہ یہ ہے کہ تعویل عام کے اعتبار سے یہ آیات صد فیصد منطبق ہوتی ہیں منافقین پر لیکن تعویل خاص کے اعتبار سے ان کا انتباغ زیادہ یہود پر ہے اس لیے کہ نفاق کا تو پودا ابھی بالکل شروع ہی میں تھا اگر یہ بات صحیح ہے جس پر تقریباً اجماع ہے کہ یہ سورہ مبارک کا سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے ہجرت کے فوراً بعد جستہ جستہ لیکن زمانہ نزول جو ہے چند استثناءات کو چھوڑ کر تقریباً پوری سورہ نازل ہوئی ہے ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غضوِ بدر سے متسلن قبل تک اس وقت کا بھی نفاق جو ہے وہ بالکل ابتدائی سٹیج میں تھا جو مدینے میں نفاق ظاہر ہوا یہ میں بعد میں ارز کروں گا ایک مکی دور کا نفاق تھا ایک خاص مدنی دور کا نفاق ہے ان میں ذرا فرق ہے وہ بعد میں انشاءاللہ میں وضاحت کر دوں گا لیکن یہ جو پنیری کہنا چاہیے ابھی نفاق کی تو پنیری تھی لیکن اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ نفاق کی پنیری جو تھی یہ اندر گروت یہ در حقیقت یہود ہی کے زیرے اثر تھی اصل وہ تناور درخت جو تھے وہ علماء یہود تھے جن کا بڑا اثر تھا مدینہ کے معاشرے پر ان کے علم کا ان کے تدیون کا کہ ان کے پاس ایک شریعت ہے یہ محذب لوگ ہیں یہ متمدن لوگ ہیں ان کے ہاں قاضی ہیں ان کا ایک قانون ہے ان کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں یہ صاحب کتاب ہیں صاحب علم ہیں تو عوصر خضرج کے لوگوں پر ان کا بڑا روب تھا اور اسی روب کی وجہ سے عوصر خضرج کے لوگ ان کے زیرے اثر تھے چاہے سیاسی اعتبار سے یہود دبے ہوئے تھے وہ مقابلہ عوصر خضرج کے اور وہ یہی کہا کرتے تھے کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت اب ہو رہا ہے قریب ہے جب وہ آئیں گے ان کے ساتھ ہو کر جب ہم تم سے مقابلہ کریں گے تو اے مدینہ کے رہنے والوں عوصی اور خضرجیوں تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکو گے ہم پر غالب نہیں آ سکو گے لیکن یہ کہ تمدنی اعتبار سے علمی اعتبار سے تہذیبی اعتبار سے غلبہ یہود کا تھا تو یہ دونوں ایک اعتبار سے ایک ہی شئے ہیں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں قرآن مجید نے جو بہت ہی یوں سمجھ یہ کہ حکمت یہاں اختیار فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ نام لیے بغیر خصائص بیان کر دیئے جس کو بھی یہ فٹ بیٹ جائیں ایک دروں بینی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ہر شخص اپنا جائزہ لے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حکیمانہ طرز عمل تھا کہ آپ اگر کچھ معین لوگوں پر تنقید بھی فرمانا چاہتے تھے تو عموم کے الفاظ میں کیا ہو گیا ہے قوم کو کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ ایسا اور ایسا کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ معین کر دیا جائے کہ فلاں شخص نے یہ کیا غلط حرکت کی ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس میں ظاہر بات ہے جب نشاندہی ہو جاتی ہے تو کچھ زندہ زندہ کا پیدا ہونا جو ہے اس کا بھی اندیشہ ہے کچھ ہردر بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب رسوائی تو ہو ہی گئی اب ظاہر بات ہے کہ اب آدمی اس کے اندر پھر اور آگے نکل جاتا ہے ایک طرح کی دھٹائی پیدا ہو جاتی ہے اس کی بجائے بہتر یہ ہے جب تک کہ اصلاح کی توقع ہو اس وقت تک ننگا نہ کیا جائے بلکہ یہ کہ دھتے چھپے انداز میں بات کی جائے کہ نشاندہی بھی ہو جائے تاکہ جس کے اندر بھی اصلاح پذیری کا کوئی مادہ ہے وہ خود اپنے گریبان میں جھانکے وَمِنَ النَّاسِ لوگ ہیں ایسے کچھ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے مَا بَعْلَ قَوْمِن لوگوں کا کیا حال ہے یہ کہ فَنَا فَنَا يَفْعْلُونَ كَذَا وَكَذَا یہ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ سمجھتا ہوں میں کہ نہایت حکیمانہ انداز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز اور قرآن حکیم کا یہاں انداز بلکہ میں نے اس سے پہلے بھی ارس کیا جب بھی یہ مقام میں پڑھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا یہ پری پارٹیشن دور کی بات کر رہا ہوں دہلی میں کناٹ پلیس ایک بڑی اہم جگہ ہے نئی دہلی میں بڑی مارکٹ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں اب تو ظاہر بات ہے اور مارکٹیں اس سے بھی کہیں آگے بن گئیں اگرچہ بڑی وہ گنجان جگہ ہے اور بہت مرکزی مقام ہیں مجھے یاد ہے یہ اپنے سکول ڈیز کا واقعہ جب ہم جایا کرتے تھے دہلی تو وہاں ایک جوتوں کی دکان تھی اور اس دکان پر ایک بہت بڑا بوٹ کئی فٹ لمبا بوٹ لٹکا ہوا تھا اس کے ایک علامت کے طور پر اور بڑا پیارا جملہ انگریزی کا لکھا ہوا تھا فری ٹو ہوم اٹ فٹس لے جائے جس کے پاؤں میں یہ فٹ آ جائے وہ لے جائے مفت تو یہ گویا کہ ایک بڑا خوبصورت انداز تھا ان کا پبلیسٹی کا تو یہاں بھی قرآن مجید نے کردار کشی کر دی ہے ایک نقصہ کھینچ دیا ہے فری ٹو ہوم اٹ فٹس اب ہر شخص جو ہے وہ جائزہ لے لے کہ کہیں یہ اصاف اس میں تو نہیں ہے یہ خصائص اس میں تو نہیں ہے یہی صفات جو ہے کہیں اس کے اندر تو موجود نہیں ہے تاکہ اگر اس میں اصلاح پذیری کا مادہ ہے ایک تو یہ ہے کہ جو ہوسحل سے گزر گئے ایک تو وہ انتہا ہے کہ ختم اللہ وعلی قلوبہم وعلی عصمہم جو اس حد کو پہنچ گئے ان کا معاملہ جدا ہے لیکن جن میں کوئی اصلاح پذیری کی گنجائش ہے مادہ موجود ہے وہ پھر درو بھی نہیں کریں اپنے گریبانوں میں جھانکیں اس اعتبار سے میرے نزدیک دونوں باتیں صحیح ہیں تعویل خاص اس صورت کا ایک خاص کانٹیکس جس زمانے میں یہ نازل ہوئی روح سخون تمام تر نصف اول میں جن کی دانب ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں مخاطب جو ہے یا جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے مشارن الیہ یہ یہود ہیں بالخصوص ان کے علماء اور اگر اس کے عموم کو لے عموم لفظ کو اگر سامنے رکھیں عبدالعباد تک کے لئے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے دو منٹ اس میں بھی میں لگا لوں کہ کسی بھی نئی دعوت کے رد عمل میں بالخصوص جبکہ وہ دعوت انقلابی ہو تو تین طرز عمل لازمان پیدا ہوگے ہمیشہ ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہمیشہ ہوگے ایک وہ لوگ جو اس دعوت کو اس کی فیس ویلیو پر قبول کرتے ہیں کھلے دل کے ساتھ پوری حمد کے ساتھ جنت کے ساتھ بات صحیح ہے لہٰذا ہم قبول کرتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں اس انداز میں کہ ہرچے بادہ باد ماں کشتی دراب انداختیں اب جو حسو ہو اس لیے کہ نئی دعوت جب بھی آئے گی جو انہیں قبول کرے گا وہ اپنے پرانے معاشرے سے کٹے گا کچھ ترک و اختیار کا معاملہ ہوگا نئی باتیں اسے قبول کرنی ہوگی پرانی چھوڑنی ہوگی اس کے بنا پر اقتصادم ہوگا کشمکش ہوگی کشاکش ہوگی یہ سارے مسائل آئیں گے یہ تصادم جو ہے کبھی پیسیو بھی ہو سکتا ہے کبھی ایکٹیو بھی ہو سکتا ہے اس میں جان کے لالے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ قدم رکھ دیا ہرچے بادہ بار ماں کشتی دراب انداختیں اب جو حسو ہو ہم نے تو اپنی کشتی پانی میں ڈال دی ہے اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم بھی تیریں گے یہ ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے ہم نے اپنے آپ کو اس کشتی سے وابستہ کر دیا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی پرانی عصبیت پر اور تعصب پر اڑ جاتے ہیں کلم کھلا وہ مقابلہ کرتے ہیں بخالفت کرتے ہیں ان کا عناد اور شقاق بالکل سامنے کی شئے ہوتا ہے سامنے سے وار کرتے ہیں راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں یہ دوسرا طرز عمل یہ دوسرا رد عمل لازم ان ہوگا جن کے اندر سابقہ جو بھی عقائد ہیں نظریات ہیں ان کے ساتھ عصبیت ہے پختگی کے ساتھ وہ اس پر جم جاتے ہیں نئی بات کی مخالفت کریں گے ایک بین بین تیسرا طبقہ بھی ہوتا ہے انہیں نئی بات اچھی تو لگتی ہے لیکن اچھی بات کو قبول کر کے اب اس کے نتیجے میں جو وہ کشاکش پیدا ہوئی اب کچھ چھوڑنا پڑ رہا ہے کچھ نئی چیزیں اختیار کرنی پڑ رہی ہیں پرانی دوستیاں ٹوٹ رہی ہیں پرانی رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں گھروں میں اب کشاکش شروع ہو گئی ہے تصادم ہے اس میں وہ ثابت قدم نہیں رہ پاتے ہیں اور وہ مذبذب ہو کر رہ جاتے ہیں لا الہا اولائے ولا الہا اولائے مذبذبینہ بینظالک وہ ان دونوں طبقات کے مابین مذبذب ہو کر رہ جاتے ہیں نہ ادھر نہ ادھر ان کی کوشش ہوتی ہے مسالحت کی کسی طریقے سے یہ کشاکش جو ہے شدت اختیار نہ کریں کسی طرح چلیے رواداری مسالحت اور صلح کے انداز میں صلح کل انداز یہ اختیار کیا جائے تاکہ کوئی امتحان کا آخری مرحلہ نہ آئے کہ اب تہہ کرو یا ادھر یا ادھر اس سے بچنے کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی مفاہمت ہو جائے کچھ گیونٹ ایک ہو جائے کچھ ادھر کی مان لی جائے خامخا کا زیادہ تصادم اور کشاکش نہ ہو اصل میں تو ان کے پیشنے نظر ہے اپنا تحفظ جان و دل عزیز ہے انہیں یہ کہ اپنے مفادات عزیز ہیں یا یہ کہ اگر کوئی چودرہت ہے کوئی منصب حاصل ہے وہ چودرہت اور منصب کو چھوڑنے پر طبیعت آبادہ نہیں ہے لیکن نام وہ لیں گے صلح کا مسالحت کا رواداری کا دونوں باتیں جو ہے مماننی چاہیے یہ تیسرا طبقہ جو ہے ہر دور میں رہا ہے اور ہمیشہ جب بھی کسی معاشرے میں کوئی نئی دعوت سامنے آئے گی بالخصوص جو انقلابی ہو یعنی ایک ایسی دعوت بھی ہو سکتی ہے جو صرف ایک علمی اور فکری ایک خیال ہے ایک نظریہ ہے جس کا اس ملک میں اس علاقے میں جو نظام قائم ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا وہ ایک طرح کا کلٹ ہے وہ ایک طرح کا نظریاتی سا بس معاملہ ہے سکول آف تھاٹ ہے لیکن ایک یہ ہے جس سے کہ نظام پر ذر پڑ رہی ہو نظام قہنہ کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے جب انقلابی دعوت آتی ہے تو وہاں ظاہر بات ہے کہ کشاکہ شدید ہوگی پولرائیزیشن کہہ لیجئے وہ بہت ہی واضح ہوگا نمائع ہوگا جیسا کہ میں نے ارز کیا کچھ لوگ ہرچ بادہ باد کے انداز میں اس کو تسلیم کریں گے قبول کریں گے کچھ لوگ سریح اور کھلن کھلہ مخالفت اور دسمانی پر اٹھ جائیں گے اور کچھ لوگ یہ بیچ کے طبقات میں ہوں گے چنانچہ مکی دور میں بھی ایسا ہی ایک کردار ہے ویسے تو ظاہر بات ہے کہ میں نے یہ سے پہلے آخری جو حصے کے درس میں دے چکا ہوں اور ریکارڈ ہو چکے ہیں وہ تفصیل سے بیان کیا ہے ایک کردار ابو جہل کا تھا کھلن کھلہ معاند سامنے سے حملہ کرنے والا ایک کردار ابو لہب کا تھا ہر خیر سے ہر خوبی سے بلکل خالی ایک ولید بن مغیرہ کا تھا ولید بن مغیرہ جو ہے مسالحت مفاہمت وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ یہ جو سورہ نون میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ غضب اس تیسرے کردار پر بھڑکا ہے فَلَا تُتَعِ الْمُقَذِبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُتْعِقُ لَحَلَّا فِمْ مَهِينَ حَمَّاظِمْ مَشَّائِمْ بِنَمِيمِ مَنْ نَعِلِّ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَسِيمِ اُطُلِّنْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمِ اَنْكَا نَزَا مَالِمْ وَبَنِينَ اِذَا تُتْلَعَ عَلَيْهِ آیَاتُنَا قَالَ اَسَاتِرُ الْاوَّلِينَ سَنَسِبُهُ عَلَى الْخُرْتُو بڑے سخت الفاظ ہے مذہمت کے لئے بھی بہت سٹرونگ ورز ہیں جو قرآن نے استعمال کیے ہیں اور تقریباً اجمعہ اس پر کہ یہ ولید المغیرہ کا کردار ہے مسالحانہ کچھ دو کچھ لو کچھ اپنی منوال و محمد کچھ اپنی قوم کی مان لو یہ تصادم یہ فساد آخر اس کا کیا فائدہ ہے گھر گھر جو ہے میدان جنگ کا نقشہ ہو گیا آپس میں بھائی لڑ گئے آپس میں اولاد اور والدین کے مابین جدائی ہو گئی ہے تو یہ تیسرا کردار مکہ میں بھی تھا مسالحت کے نام پر رواداری کے نام پر مفاہمت کے نام پر کچھ گیو اینٹ ایک کے ذریعے سے آپس میں سرح کرنے کا انداز اور یہی پھر مدینہ کے اندر بھی آیا ہے اور اس میں جیسا کہ میں نے ارس کیا اس میں یہود بھی تھے وہ کس انداز میں تھے وہ ابھی میں ارس کروں گا اور اس میں وہ منافقین بھی تھے اور نفاغ جو ہے در حقیقت مدینہ میں یہ انڈر گروت ہے جیسے بڑے بڑے درختوں کے نیچے گھاس اور کچھ اور پودے چھوٹے چھوٹے اگاتے ہیں تو یہ مدینہ میں جو نفاغ کی فصل جو ہے ابچی ہے تو یہ در حقیقت علماء یہود ہی کے زیر اثر انہی کے انڈر گروت کی حیثیت سے ہے اب آئیے ہم اس کے ایک ایک لفظ کے حوالے سے ایک ایک آیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَاہُمْ بِمُومِنِينَ من تبعیزیہ ہے لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کیونکہ یہاں ناس کا لفظ پہلی مرتبہ اب آ رہا ہے قرآن حکیم میں جو اب ہم نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا ہے تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دوں انس اور انسان جس کے لیے یہ اس میں جمع ہے ناس اس کے بارے میں تین آ رہا ہے کہ اس کا اصل مادہ کیا ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ نسیان سے بنا ہے بھول جانا اور یہ رائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے سمی انسانا لئنہو آہدہ الیہ فنسیا یہ سورہ تاہا میں ذکر موجود ہے کہ ہم نے آدم سے ایک اہد لیا تھا لیکن وہ بھول گیا فنسی تو اس سے یہ افعلان کے وزن پر انسیان اصل لفظ ہے جس میں سے ایک یہ جو ہے درمیان میں سے حضف ہو گئی تو انسان بن گیا ہے ایک رائے یہ ہے یہ مبالغے کا وزن ہے افعلان کے وزن پر دوسری رائے یہ ہے کہ یہ انس سے بنا ہے انس باہمی محبت معانست ایک دوسرے کی طرف ایک دوسرے سے ایک قرب اور تعلق انس وہ یہ اردو میں عام معروف شہے ہیں اور اسی سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ گریگوریس انیمل ہے یہ مدنی اتباہ حیوان ہے مل جل کر رہنا جو ہے آپس میں معنوس ہو کر یہ گویا کہ اس کی طبیعت کا ایک حصہ ہے تیسری رائے یہ کہ آنسہ کا لفظ آتا ہے دیکھنے کے معنی میں وَآنَسَ جَانِبِ تُورِ لَيْمَنِ نَعْرَى حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے تُور کے ایک طرف ایک جانب جو ہے آگ دیکھی تو انہوں نے پھر اپنے اہل و اعیال سے کہا کہ تم یہاں در آئے انتظار کرو میں جاتا ہوں تو آنسہ تو اس کے معنی ہے دیکھنا تو انسان در حقیقت بمقابلہ جن جن کا مادہ ہی جیم نون نون یہ آتا ہے مخفیش ہے کے لیے وہ چونکہ غیر مرئی مخلوق ہے نظر نہیں آتے اس لیے وہ جن کہلاتے ہیں انسان انسان اس لیے کہلاتا ہے کہ وہ مرئی ہے نظر آتا ہے دیکھا جا سکتا ہے تو تیسری رائے یہ ہے اب انس کی جمعہ اناسی ہے اناسی یا کسیرہ قرآن حقیم میں مقام پر آیا اور پھر اسی پر اگر افلام لگتا ہے تو گویا کہ الاناس کے بجائے یہ انناس یہ لفظ ہے یہ گویا کہ اس کی جو ہے اس کی لغوی بحث جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی وَمِنَ النَّاس اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَنْ يَقُولُ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَاہُمْ مِمْنِينَ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر درہ حالے کہ وہ مومن نہیں یہ رکھتے ہیں کہ ترجمہ در حقیقت اس تعلیل خاص کے اعتبار سے یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ اے مسلمانوں ہم پہلے سے مانتے ہیں اللہ کو اور اس کی توحید کو ہم پہلے سے ایمان رکھتے ہیں آخرت پر باسِ بعد الموت پر لہذا ہمیں مومن مانو ہمیں مومن ہیں کوئی ضروری بات نہیں ہے محمد پر ایمان لانا صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر یہ بات بڑی مضبوط سی بھی لگتی ہے کہ اصولی باتیں تو یہی دو ہیں باقی تو ایک شخص کا معاملہ ہے شخص معین کو مانا جائے یا نہ مانا جائے ایمانیاتِ سلاسہ میں سے اصولی اعتبار سے گر غور کیا جائے اللہ کو مان لیا جائے توحید کے ساتھ آخرت کو مان لیا جائے آقانونِ مقافات و مجازات کو تسلیم کر لیا جائے اعمال کے نتائج دکھ لیں گے تو در حقیقت وہ جو ایک آیاء مبارکہ میں ہے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہی دو ایمان ہے جو جمع کیے گئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ معلوم ہوا ایک اللہ پر ایمان اور ایک اللہ کی طرف لوٹ کر جانے پر یقین یہ دو چیزیں ہیں اصل میں باقی یہ ہے کہ باقی چیزیں اشخاص کا معاملہ ہے جن کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے میں خاص طور پر اس بات کا تذکرہ اس لئے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تفسیری ایک بہت بڑا مسئلہ اور اشکال رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر باسٹھ سورہ مائدہ کی آیت نمبر انہتر اِنَّا لَذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَادُوا وَالنَّصَارَا وَالصَّابِعِينَ اس دن دونوں مقامات پر بھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر انہتر یہی مضمون اور سورہ بقرہ ہی میں آگے چل کر آیت نمبر باسٹھ آ جائے گی وہاں پر بھی ایمان برسالت کا ذکر نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں جو ایمان لائے خواب و محمد پر ایمان لانے والے ہیں یا وہ یہودی یا نصارہ یا صحابی جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور جس نے نیک عمل کیے تو ان کا عجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور وہ ان کے لیے نہ کوئی حسن سے وہ دوچار ہوں گے اور نہ کوئی خوف ہے تو اس پر بہت سے لوگوں نے دیرہ لگایا ہے کہ ایمان برسالت کی ضرورت نہیں ہے یہ دو مقامات ہیں جن کے اوپر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اور اس کا نتیجہ عمل صالح یہ دونوں چیزیں اگر ہو گئی ہیں تو پھر انسان کی نجات ہو جائے گی تو اس کے ڈانڈے ملتے ہیں یہود کے اس فکر کے ساتھ جو اس آیت میں آ رہا ہے وَمِنَ اللَّهَ سَ مَنْ يَقُولُ وَآمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخرِ وَمَاہُمْ مِمْ مِمْمِنِينَ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اس لیے میں نے ترجمہ کیے تھے یہ منافقین پر منطبق کی جائے آیت تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر درہ حالے کہ وہ ایمان نہیں لائے لیکن اگر یہود کا قول اور جیسا کہ میں نے عرش کیا زیادہ مناسمت معلوم ہو رہی ہے اس تعویل خاص کے ساتھ کہ یہود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لارہے تھے لیکن مدعی تھے کہ ہمیں بھی مومن مانو اس لیے کہ جو اصل ایمان ہے اللہ پر ایمان اور آخرت کا ایمان اس میں ہم تمہارے ساتھ شامل ہیں ہمارے اور تمہارے مابین وہ قدر مشترک ہے کہ وہ آخرہ تو میں ارز کر رہا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ حقیقتاً وہ مومن نہیں اب اس پر دونوں پر انتباق کیا جا سکتا ہے منافق بھی حقیقی ایمان سے محروم تھے اور یہ بھی جو مدعی تھے کہ ہمیں بھی تسلیم کرو کہ ہم مومن ہیں اس لیے کہ توحید اور رسالت اور آخرت ان دونوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو ان پر بھی جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ آیت مبارکہ منطبق ہوتی ہے يُخَاضِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا خُدَعَ کہتے ہیں دھوکہ ظاہری چال جس کے لیے بڑے پیارے الفاظ ہیں ویسے تو یہ کہ غالباً یہ حدیث نبوی ہے الحرم خدعتن یا یہ کہ کوئی حکیمانہ قول ہے اور اس کے لیے بڑی پیاری یہ مثال ہے کہ کجامی نمائی کجامی زنی جب وہ دوبلو جنگ ہوا کرتی تھی تو اس میں یہی سب سے بڑی چال ہوتی تھی کہ آپ اپنے مقابل کو دھوکہ دیں کہ شاید یہ ادھر سے وار کر رہا ہے لیکن وار کسی اور طرف سے ہو جائے تو یہ درحقیقت چال اور دھوکہ والحرم خدعتن یہاں پر جو یہ لفظ آیا ہے تو ایک تو یخادعونا یہ باب مفعلہ ہے مفعلہ میں دو فریق ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتے ہیں مقاتلہ یہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے یہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ قتل کر سکے لہذا ترجمہ میں نے کیا تھا یخادعونا کوشش کر رہے ہیں دھوکہ دینے کی یخادعونا اللہ واللزین آمنوا یہ کوشش کرتے ہیں دھوکہ دینے کی اللہ کو اور اور اہل ایمان کو اللہ کو دھوکہ دینا کس معلی میں ہے یہ میرے لئے ایک لمحہ فقری آ رہا کہ ظاہر بات ہے کہ کوئی انسان بھی چاہے وہ منافق ہو اور چاہے وہ یہود میں سے ہو یہ گمان تو نہیں کر سکتا کہ اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے جو بھی کسی بھی درجہ میں اللہ کو مانتا ہو اور اس کی صفات قائم رکھتا ہو کہ اللہ کل شاہن قدیر ہے وہ ہر چھپی بات کا جاننے والا ہے میرے نظریک یہاں مراد ہے رسول کو دھوکہ دینا اللہ اور رسول در حقیقت دونوں مل کر ایک وحدت بن جاتے ہیں پریکٹڈ ہے اللہ کو دھوکہ دینا رسول کو دھوکہ دینا در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینا ہے وَمَنْ يُتْعِرْ رَسُولَ فَقَدْ اَتَعَا اللَّهِ جو اتعاد کرتا ہے رسول کی در حقیقت اس نے اتعاد کی اللہ کی اِنَّ الَّذِينَ يُبَاعِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَاعِعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَدِهِمْ اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے بظاہر تو یہ دو ہی ہاتھ ہیں آپ کا دست مبارک ہے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کا ہاتھ ہے لیکن یہ تیسرا ہاتھ بھی ہے يَدُ اللَّهِ فَوْقَدِهِمْ تو یہاں يُخَادِعُونَ اللَّهِ سے مراد میرے نزدیک واللہ عالم یہاں یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینا ہے وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَ اب یہاں یہ سلاسی مجرد سے آیا ہے خدا یقدعو اور اس میں یقینت جیسے قتل یقتلو قتل کر دیا تو یہ گویا کہ حتمی اور یقینی بات کے لیے ہے جبکہ مخادرت جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش ہے کوشش میں ہے کہ دھوکہ دیں اللہ کو یعنی اللہ کے رسول کو اور اہلِ ایمان کو اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو یہ خود دھوکے میں آگئے فریب میں آگئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری چال ہمارے حق میں مفید ہوگی درہاں حالے کہ یہ اپنے لیے کانٹے بو رہے ہیں اپنی آقمت برباد کر رہے ہیں اپنی تباہی کا سامان فرام کر رہے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے شعور ویسے تو لفظیں بنیادی طور پر جو کیوں شیعہ جو محسوس ہو محسوس شیعہ کے لیے ہے کہ یہ شعور اس کا احساس حواس خمسہ کے ذریعے سے کسی چیز کا احساس حاصل ہو جائے یہ شعور ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس کے مفہوم میں غور، فکر، سوچ معنوی حقیقت کا ادراک یہ سب اس کے یہ لفظ جو ہے انہیں سب کا احاطہ کر لیتا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ انہیں اس کی سمجھ نہیں ہے یا وہ سمجھتے نہیں ہیں یہ ترجمہ کیا در شیخ الہن نے یا انہیں شعور نہیں ہے اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ یہاں ایک لفظ کے حوالے سے نفاق کی دو قسمیں آپ کے سامنے یہیں واضح ہو جانی چاہیے ان آیات میں دو مرتبہ آیا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ نفاق ایک رہا ہے شعوری نفاق جان بوجھ کر نفاق جس کی کے مثال ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر بہتر وَقَالَتْ تَعِفَةٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِاللَّذِي أُنزِلَ عَلَى النَّذِينَ آمَنُوا وَجْحَنْ نَحَارِ وَاقْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہ سادش تھی اہلِ کتاب میں سے کچھ لوگوں نے یہود کی ایک گروہ نے جماعت نے یہ تیہ کیا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں یہ ایمان کی جو ساکھ بہت قائم ہو گئی ہے جو ایک دفعہ محمد کے دامن میں آ جائے چاہے اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں وہ وہاں سے ہلتا نہیں ہے کسی طرح بھی اس تعلق کو توڑنے پر جو ہے آمادہ نہیں ہوتا ہر شے جو ہے قربان کرنے کو تیار ہے تو یہ جو ساکھ بن گئی ہے اس کو توڑنے کا ایک ذریعہ ہے اور ایک شکل ہے صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو بھئی ہم بھی ایمان لائے قرآن پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور شام کو مرتد ہو جاؤ اور میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ یقیناً وہ پورا دن حضور کی صحبت ہی میں گزارتے ہوں گے تاکہ لوگوں پر یہ اثر ڈالیں کہ بھئی ہم تو بہت قریب جا کر دیکھا کچھ نہیں دور کے دھول سوانے ہیں دور سے اچھے لگتے ہیں ہم تو دیکھیں ایمان لائے تھے ہم گئے تھے اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی لوٹ آئیں ان کے دلوں میں بھی کوئی نہ کچھ شبہ تو پیدا ہوئی جائے گا کہ بھائی یہ بڑے سمجھدار لوگ تھے بڑے سقہ لوگ تھے اور یہ آئے تھے بڑے خلوص کے ساتھ اور یہ کچھ پورا دن بھر رہے ہیں محمد کی صحبت میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کچھ نہ کچھ دیکھا ہی ہوگا نا آخر یوں تو انسان نہیں ساتھ چھوڑتا تو کچھ نہ کچھ شبہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں میں تو ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اب ظاہر بات ہے کہ اس کا تجریہ کیجئے کہ دس شخص نے اس سادش کے طور پر اس نے صبح ایمان کا اعلان کیا اور شام کو برتد ہونے کا اعلان کیا تو چند گھنٹے جو اس نے گزارے ہیں قانونی اعتبار سے اسلام میں گزارے ہیں لوگوں نے یہی سمجھا یہ مومن ہوگا ایمان لے آئے لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ ہم یہ سب کچھ محض دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں گویا کہ ایمان کی کوئی رمق کسی درجے میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں داخل تو کیا ہوتی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکی اس لیے کہ انہیں معلوم ہے یہ سادش ہے یہ بحروپ ہے جو ہم بھر رہے ہیں کسی درجے میں بھی ہم ایمان نہیں لائے یہ ان کے علم میں ہے یہ ہے شعوری نفاق جیسے کوئی ہندوستانی کوئی جاسوس وہ مسلمان بن کر آ جائے اور اس کے خبریں آتی رہی ہیں اخبارات میں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی جاسوس ہے اور وہ امام مسجد بن کر سالہ سال تک کسی بورڈر کے کسی گاؤں کے اندر جو ہے سرحدی گاؤں میں وہ امامت کرتا رہا مسجد بعد میں معلوم ہے جاسوس ہے ظاہر ہے جو اس کام کے لیے آئے گا وہ تو پوری طرح تیار ہو کر آئے گا خطنہ کرا کے آئے گا قرآن یاد کر کے آئے گا نماز سیکھ کر آئے گا لیکن انہیں پتا ہے کہ ہم کیا ہیں ہم ایمان نہیں لائیں یہ شعوری نفاق جو ہے یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت کم اور بہت شاش تھا اکثر و بہتر نفاق جو ہے وہ غیر شعوری تھا کہ لوگوں کو خود اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم منافق ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں ہم نے مانا ہے البتہ یہ کہ کیا ضروری ہے کہ ہر بات مانی جائے کیا ضروری ہے کہ ہر مرحلے پر جب پکارا جائے ہم حاضر ہو جائیں کیا ضروری ہے کہ محمد کی ہر بات کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یہ کہ آخر دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے آگے پیچھے دیکھنا چاہیے تحفظ جان و مال جو ہے وہ بھی ضروری ہے اس اعتبار سے میں اٹھ کر رہا ہوں کہ مکی نفاق اس نوعیت کا تھا کہ جو لوگ ایمان لائشتے ہیں کہ پورے مکی قرآن میں صرف ایک سورہ انقبوت ہے جس میں نفاق کا ذکر ہے اور وہ ذکر آیا ہے آزمائشوں کے ذہل میں سورہ انقبوت کا آغاز ہی ہوتا ہے وہ بھی الف لام میم سیریز کی صورت ہے الف لام میم کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوٹ جائیں گے نجات ہو جائے گی اور انہیں آزمائے نہ جائے گا انہیں بھٹیوں میں سے گزارا نہ جائے گا انہیں امتحان اور ابتلاقی کٹھالی میں سے گزرنا نہیں پڑے گا حالانکہ ہم نے تو ان سے پہلے جو بھی آیا اس کوچے میں جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے اسے آزمائیا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ تو اللہ تو ظاہر کر کے رہے گا کہ کون سچے ہیں حقیقی مومن ہیں اور کون جھوٹ موٹ کے مومن بن گئے ہیں جھوٹا دعویٰ ایمان کر رہے ہیں اسی رکو میں پہلا رکو ہے یہ سورا انکبوت کا آگے چل کر آتا ہے اس کا تقابل کر لیجئے اس مقام سے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوزِيَ فِي اللَّهِ جَعْلَ فِتْنَةَ النَّاسِكَ عَزَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَا نَسْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُلْنَّا مَاكُمْ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْلَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ پورے مکی قرآن میں مکی صورتوں میں صرف یہ ایک مقام جہاں نفذ منافق آیا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دعویٰ تو کر بیٹھتے ہیں ہم ایمان لای اللہ پر لیکن جب اللہ کی راہ میں اب عیضہ پہنچتی ہے تکلیف آتی ہے مسئیبت آتی ہے امتحان اور آزمائش کی بھٹنی میں سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش سے ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کی عذاب سے پسپائی اختیار کرتے ہیں حوصلے جواب دے جاتے ہیں آساب دھیلے پڑ جاتے ہیں فرمایا اور اگر تیرے رب کی مدد آ جائے وَلَيْنْ جَا نَصْرٌ مِنْ رَبِّكُ لَيَقُولُنَّا إِنَّا كُلْنَّا مَعَاكُم اگر سہولت کا وقت آ جائے تو یہی لوگ پھر آ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ تھے مالِ غنیمت میں سے تو ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ تو کیا اللہ تعالی خوب واقف نہیں اسے جو لوگوں کے سینوں کے اندر ہے جہان والوں کے سینوں کے اندر پنہا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور اللہ تعالیٰ تو ظاہر کر دے گا ان کو جو حقیقتاً مومن ہے اور کھول دے گا پردہ چاک کر دے گا ان کا جو منافق ہے یہ نفاق جو ہے یعنی سمجھئے کہ زوفِ ارادہ قوتِ ارادی کی کمی آدمی چلنا چاہتا ہے ایک بات اچھی لگی ہے بات اچھی ہے صحیح ہے دل گواہی دیتا ہے کہ حق ہے چلو بھئی قبول کر لو قبول کر لیا لیکن اب آئی آزمائش اب رشتے ٹوٹے اب گھر سے نکالا جا رہا ہے اب ماریں پڑ رہی ہیں اب آساب دھیلے پڑ گئے وہ عظیمت اور حمد کی کمی قوتِ ارادی کا زوف یہ ہے در حقیقت وہ چیز جس کا تذکرہ کیا گیا ہے سورہ انکبوت میں مدینہ منورہ میں آ کر اس میں ایک اور شیئے کا اضافہ ہوا جہاں شعوری نفاق بھی شروع ہو گیا جیسے کہ اس مثال میں دے چکا ہوں یعنی سازشی نفاق کہ محض دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اعلان کیا جائے وہاں اس میں ایک اور چیز کا اضافہ ہوا اب قبائلی سطح پر فیصلے ہو رہے تھے ایک گھرانہ تیہ کرتا ہے کہ بھئی اب چلیوں ایمان لے آو ٹھیک ہے جیسے کہ کہیں آخری دور میں جب کہ فتح آ گئی ہے جب وقت آیا ہے اور یدخلون الناسہ فی دین اللہ ورائیت الناسہ یدخلون فی دین اللہ افواجہ فوج در فوج آئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کی دل میں وہ یقین والا ایمان تو نہیں داخل ہو گیا تھا ایک قبیلے کی سطح پر تیہ کیا گیا کہ بھئی چلو اب ایمان لے آو چل کر اب تو معاملہ ختم ہوا اب راستہ نہیں روکا جا سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً اس وقت جو لوگ ایمان لاتے تھے ان میں مومنیں صادق میں تھے ان میں یقیناً منافق بھی ہوں گے کہ ٹھیک ہے اس وقت تو گردن جھکا لو جب موقع آئے گا پھر دیکھیں گے یہ وہیا کہ وہ شعوری نفاق اور کچھ ایسے لوگ بھی کہ جنہوں نے ٹھیک ہے بھئی سب بات تو اچھی ہے چلو کوئی غلط بات تو ہے نہیں بات تو ٹھیک ہے دل گواہی دیتا ہے فطرت کی بات ہے ایمان لے آو یہ لوگ کسی سنجیدہ فیصلے سے انفرادی سطح پر سنجیدہ فیصلہ سوچا سمجھا فیصلہ یہ اور شئے ہوتی ہے اور ایک اجتماعی فیصلہ ایک برادری کی سطح پر فیصلہ ایک قبیلے کی سطح پر فیصلہ اس میں شامل ہو جانا یہ دوسری بات ہے اب ظاہر ہے کہ جب مراستے کے اندر اب تکلیفیں آئیں گے مسائب آئیں گے تو پھر قدب دگبگ آئیں گے تو یہ بھی ایک نفاق کی شکل تھی کہ جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی وہ سورہ حجرات کی آیت ذہن میں لے آئی ہے یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے ہو صرف یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہم نے اطاعت قبول کر دی ہم اسلام لے آئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے یعنی اگر دھوکہ تمہارے پیش نظر نہیں ہے چاہے ایمان حقیقتاً ابھی دل میں داخل نہ ہوا ہو لیکن اگر اطاعت کرو گے یہ ایمان بھی دل میں داخل ہو جائے گا اس لیے کہ عامل سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے اور اللہ تمہارے عامل کے عجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا لیکن جاندو حقیقی مومن کون ہے انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ حقیقی مومن تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے رامے کھپا دیئے اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی صرف یہی ہیں سچے مومن تو یہ ہے در حقیقت نفاق کی مختلف صورتیں جو وما یشعرون کے لفظ کے حوالے سے میں نے چاہا کہ یہی پروازے ہو جائے فی قلومہم مردن فزادہم اللہ مرضا ولہم عذابن علیمن بما کانو یکزبون ان کے دنوں میں ایک روگ ہے بیماری ہے اور اس بیماری کو معین نہیں کیا گیا وہ کونسی بیماری ہے نوٹ کر لیجے یہود کا برز اگر وہ تعویل خاص سامنے رکھیں کہ اس میں روح سخون یہود کی طرف ہے تو وہ تکبر ان کی ایک مذہبی چودراہت اور تکبر ہی کا عکس ہے اسی کا نتیجہ ہے حسد یہ مقام ہم سے کیوں سلب ہوا دو ہزار برس تک یہ ہمارا امتیازی مقام تھا ہم تھے وحی اور نبوت کہ محبت ہم تھے ہم پر ہمارے اندر سے نبی اٹھتے رہے کتابیں ہمیں دی گئیں یہ چودراہت اور سیادت اس کے منصب پر ہم علماء اہل یعود ہم قائل ہیں ہم فائز ہیں آج یہ چیز ہم سے سلب کر کے دوسروں کو دے دی گئی تو حسد تو تکبر اور حسد در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو روخ ہیں ان کا مرض یہ تھا اسی لیے یہاں پر لفظ مرض کو جو ممہم رکھا گیا واضح نہیں کیا گیا اور نفاق کا منافقین کا اصل مرض کیا تھا مزدلی خمب جان خمب مال یا یوں کہیے خمب دنیا جان بھی عزیز ہے مال بھی عزیز ہے اسلام بھی عزیز ہے لیکن یہ کہ اسلام کے لیے جان اور مال کی قربانی کھیلنا یہ ہے اس کے لیے تیار نہیں ہو جائے خود بخود ہو جائے آپ سے آپ ہو جائے مجھے لطیفے کے درجے میں بات یاد آ رہی ہے ہمارے ایک ساتھی ہیں بزرگ بہت ہی بزلہ سنج کراچی میں وہ اس ایک بڑی تلخ حقیقت کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا کرتے ہیں اللہ حق رسول حق قرآن حق دین حق لیکن پیٹ برحق یہ مسئلہ جب آتا ہے انسان کے سامنے یہ سب حق ہیں لیکن مالی نقصان برداشت کرنا جان کا نقصان برداشت کرنا جبکہ وہ لوگ کے جو خرچے بعد آباد کی شان کے ساتھ آتے ہیں والنامہ اقبال کا وہ شعر بہت مشہور ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز ترہے نگاہ آئینہ سازو لیکن جن کی یہ کیفیت نہیں وہ جو غالب نے کہا کہ جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں لیکن کچھ لوگ اس گلی میں داخل تو ہو گئے ہیں جان بھی عزیز ہے مال بھی عزیز ہے کسی شئے کا نقصان جو ہے گوارہ نہیں ہے تو وہ تو مزبزب ہو کر رہ جائیں گے تکبر کا مرس یہ یہود کا اور حب دنیا حب دنیا حب مال دنیا کے تمام متعلقات اس میں آ جائیں گے اولاد بھی پیاری ہیں اہل و عیال سے بھی محبت ہے گھر بھی پیارا ہے سورہ توبہ کی وایت ذہن میں لے آئیے اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب اپنے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں اپنی وہ تجارتیں جو بڑی محنت سے جمعی ہیں جن کے قصاد کا اور مندے کا تمہیں خوف لاحق لہتا ہے اپنی وہ حویلیاں اپنی وہ جائدادیں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں پسند ہیں اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تو جاؤ دفع ہو جاؤ انتظار کرو گو اینڈ ویٹ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے حتی آیات یہ اللہ بے امری اور اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہ اس کی سنت نہیں ہے وہی قانون یہاں آ رہا ہے فی قلوبہ مرد فزادہم اللہ مرد تو اللہ نے بڑھا دیا ان کا روگ یہ بڑھانا کس اعتبار سے ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ جو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہا ہے ان کا پردہ چاک نہیں کر رہا یہ رسی دراز ہو رہی ہے وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے دیکھو ہم بچ گئے مرحلہ سخت آیا تھا ہم نے جھوٹا بہانہ بنایا اپنے آپ کو بچا لیا یہ مسلمان بیچارے یہ یہ جو دیوانے ہیں فینیٹکس ہیں یہ ہیں جان جوکوں کے کام کرتے پھر رہے ہیں ہمیں چھوٹا سا جھوٹی بولنا چاہنا ایک چھوٹا سا بہانہ بنایا جا کر اور اپنے آپ کو ایگزمٹ کرا لیا رخصت لے کر معذرت کر کے آگئے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ کامیاب ہو رہے ہیں درہانہ کہ وہ اپنی آقمت برباد کر رہے ہیں فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَ یہ جیسے جیسے رسی دھیلی کی جا رہی ہے دھیل دی جا رہی ہے ان کا مرس مر رہا ہے یہی وہ قانون ہے جس کے آخری شکل وہ ہے جو کہ آ چکی ہے پہلے رکعوں کے آخر میں چوائس دیا ہے فری چوائس انسان کا ہے نیکی اور بدی کی تمیز دے دی خارج میں بھی دائیان حق بھی ہیں اور دائیان شر بھی ہیں دائیان خیر بھی ہیں دائیان شر بھی ہیں انسان کے اندر کسوٹی بھی ہے عقل کی بھی ہے اور نیکی اور بدی کی تمیز فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا وہ بھی وضیعت کر دی گئی اب دیکھو جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ خیر کے راستے پر بڑھو گے اللہ تعالی راستے کشادہ کرتے چلا جائے گا شروع میں بڑی مشکل نظر آئے گی جب آگے بڑھو گے معلوم ہوگا آسانی ہے کوئی ایسی مشکل نہیں بڑا کٹھن مرحلہ نظر آ رہا تھا لیکن یہ تو اتنا کٹھن ثابت نہیں ہوا تیثیر ہے یہ اللہ اس کو آسان بناتا تھا جاتا ہے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا غلط راستہ اختیار کرو گے اللہ وہ کھول دے گا جاؤ بڑھو درجے بڑھ جاؤ گے بے حیائی میں بڑھتے چلے جاؤ گے یہاں تک کہ حص ختم ہو جائے گی حق کی طرف اب مرادعت کا امکان نہیں رہے گا جس کو انگلیزی میں کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن اب واپسی کا کوئی امکان نہیں ایک حد ہوتی ہے جس میں آدمی واپس آ سکتا ہے ایک انتہا اس حد سے گزرنے کے بعد وہ آتی ہے کہ پھر آدمی واپس آ ہی نہیں سکتا ہے یہ ہے جسے قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے دنوں پر مہر لگا دی یہاں بھی فرمایا فی قلوبہ مرد ان کے دن میں ایک روک تھا انہوں نے اسی کی پیروی کی تکبر کی پیروی کی یا غب دنیا انہیں لے کر بیٹھی رہی انہیں آگے بڑھنے سے روکے رہی لہذا اللہ تعالی نے ان کے مرض کو بڑھا دیا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا یہی سورہ صف میں آیا ہے فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمِ الظَّارِ اس فاسقین جب وہ ٹیڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا ٹیڑھ کی آخری انتہا وہی ختم اللہ علی قلوبہ وَتَبَعَ اللَّهُ عَلَا قُلُوبَهِمْ تو یہاں فرمایا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ دونوں طرف اپلیکیبل ہیں علماء یہود کے دلوں میں اپنا پندار تکبر غرور اور اس کی بنا پر مسلمانوں سے اور حضور سے حسد اور دوسری طرف منافقین کا مرس حب دنیا حب مال حب اہل و عیال حب جائداد یہ محبت ہے دنیا اور اس کے متعلقات کی محبت ہے ایمان مجھے کھینچے ہیں تو روکے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے آگے ہے کلیسہ میرے پیچھے مذبذبین بین ظالک لا الہا اولائے ولا الہا اولائے چلنا چاہتے بھی ہیں چلنا ہی پاتے ہیں ہمت جواب دے جاتی ہے ورنہ بات اچھی لگتی ہے اچھی لگی تھی بدنیتی سے نہیں آئے تھے بدنیتی سے تو جو آئے تھے وہ میں مثال دے چکا وہ شعوری منافق تھے جو سازش کے طور پر شامل ہوئے اور ایک وقت معین تک کا تہہ کر کے آئے تھا کہ اتنے عرصے رہیں گے آمنوا باللذی انزل علی اللذین آمنوا وجہ النہار وکفرو آخرہ لاللہ یرجعون صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو شام کو مرتد ہو جاؤ واپس آجاؤ تو کسی نہ کچھ کو تو اپنے ساتھ واپس لے ہی آوگے گھسیٹ کر لے آوگے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَقْزِبُونَ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے بس سبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے رہے یا بس سبب اس جھوٹ کے جو وہ کہتے رہے یہ بڑا باریک سفرق ہے اس لئے کہ عام مفسرین نے جنہوں نے زیادہ اس پر توجہ نہیں کی بس سبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے رہے جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن یہ کہ وُس پر لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَقْزِبُونَ یہ اس کا اس شدت کے ساتھ جو ہے اس پر نکیر اور اس پر اتنی سخت سخت جو ہے گریفت وہ اس کے ساتھ پروپورشنیٹ نہیں ہے چنانچہ شاہ عبدالقادی رحمت اللہ علیہ نے اور انہی کے تطبعوں میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا جھوٹ کہتے رہے یعنی وہ اپنے ایمان کا دعویٰ جو کر رہے تھے وہ جھوٹا تھا ان کے ایمان کا دعویٰ چاہے وہ یہود وہ کہتے تھے بھی ہم بھی مومن ہیں حقیقتاً وہ مومن نہیں ہے یہ دعویٰ ان کا جھوٹا ہے جو جھوٹ کہا انہوں نے یہ قول ان کا جھوٹ پر مبنی ہے اسی طریقے سے اگر منافقین نے کہا تو یہ بھی ان کا در حقیقت تو ان کا یہ دعویٰ جو ہے در حقیقت اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کے جھوٹے دعویٰ کی پاداش میں ان کے لئے دردناک علمناک عذاب ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ فساد نہ کرو زمین میں قالو انما نحن مسلحون وہ کہتے ہیں ہم تو صلح کل لوگ ہیں مسالحت چاہتے ہیں اصلاح کے لئے کوشہ ہیں اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ آگاہ ہو جاؤ توجہ سے سن لو وہی مفسد ہیں حقیقتاً مفسد ہیں وَلَاكِلْ لَا يَشْعُرُونَ دوبارہ آ رہا ہے وہی لفظ لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے یہ آیت ذرا اس کی اصل مفہوم کو سمجھنے کے لئے کچھ سغرہ کبرا اس کا جو ہے سمجھانا پڑے گا اضروع قرآن فساد کیا ہے فساد فی الارض کیا ہے فساد فی الارض یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اللہ ہی اس کا حاکی میں حقیقی ہے اللہ ہی کی مرضی کے مطابق یہاں انسان کو زندگی گزارنی چاہیے یہ ہے اصل میں حق یہ ہے امن اس کے خلاف جو روش بھی ہے وہ فساد ہے وہ بغاوت ہے ایک شخص خود بادشاہ بن کر میٹھ گیا ہے اپنی مرضی کا مالک ایک شخص جو اپنی مرضی کا مالک ہے وہ بھی گویا کہ خدای کا دعویٰ کر رہا ہے وہ جو کہا مولانا روم نے کہ نفس ماہ ہم کم طرح فیرون نیست لیکن او راہونی راہون نیست میرا نفس بھی فیرون سے کم نہیں ہے وہ خدای کا مدعی ہے کہ یہ وجود میرا ہے اس پر میری مرضی چلے گی مجھے یہ شہ پسند ہے میں نہیں جانتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے جائز ہے نا جائز ہے میں اس سے بالکل کوئی تعلق نہیں مجھے یہ شہ بلنی چاہیے میری یہ طلب ہے یہ مطلوب ہے میرے لی تو نفس ماہ ہم کم طرح فیرون نیست لیکن او راہونی راہون نیست فیرون کے پاس عون تھی مدد تھی لاو لشکر تھا اس نے زبان سے بھی دعویٰ کر دی آنا ربکم العالی میں فقیر ہوں غریب ہوں درویش ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے زبان سے تو میں کچھ نہیں کہتا ہے لیکن میرا نفس اندر یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ نفس ماہ ہم کم طرح فیرون نیست تو در حقیقت یہی فساد ہے انفرادی سطح پر فساد اللہ کی بندگی کے بجائے آپ نے نفس کی بندگی کی معاشرے کی بندگی کی زمانے کے چلن کی پیروی کی چلو تو مدر کو ہوا ہو جدر کی تو چاہے بظاہر آپ کتنے ہی آمن میں ہیں حقیقت میں فساد ہے آپ کی زندگی میں اسی طرح ایک معاشرہ ہے بغاوت پر مبنی ہے وہ معاشرہ اس کو یوں سمجھئے کہ جیسے ڈاکووں کا کوئی اڈا ہو ڈاکو ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے ہیں وہ ڈاکے تو ڈالتے ہیں باہر جا کر اپنے اس اڈے میں وہ بڑے پور امن ہیں لیکن اس کو فساد ہی کہا جائے گا یہ فساد کا گڑھ ہے یہ فساد کی بنیاد اور جڑھ ہے نہ یہ کہ امن ہے اگر سانپ بہت سے ہوں کسی جگہ پر اور بچھو ہوں اور ایک دوسرے کو ڈس نہ رہے ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ امن ہے حقیقت میں ان کی فطرت کے اندر تو فساد موجود ہے تو در حقیقت قرآن مجید کی اسطلاح میں اصل امن کیا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا کا نظام انفرادی اور اسپرمائی دور و ستوں پر چلایا جائے اس کے خلاف دو رویش ہے چاہے وہ کتنا ہی پور امن معاشرہ نظر آتا ہو امریکہ کا معاشرہ نظر آتا ہو کہ سا بڑا امن ہے وہاں اور بڑے لوگ محضب ہیں اور بہت ہی لوگ جو ہیں وہ خوش اخلاق ہیں اور ایک دوسرے کا بڑا پاس اور لحاظ کرنے والے ہیں لیکن جنہیں یہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے پوری دنیا کی ایکسپلائٹیشن جو ہے لوگوں کی محنت اور مزدوری سے کمائی ہوئی دولت کس طریقے سے کھنچ رہا ہے امریکہ خون چوس رہا ہے یہ پورا استعمار انہیں معلوم ہے کہ اصل میں یہ یہ تو ڈاکو ہیں یہ امپریالزم یہ تو ڈاکا ہے پوری نوع انسانی کے امپے اوپر ڈاکا ڈالا جا رہا ہے چاہے اپنے ہاں یہ ڈاکووں کا اڈا ہے جس میں کہ اس نے انہوں نے امن فرام کیا تو فساد اور امن کی اس حقیقت کو سمجھئے اب اگر کہیں فساد ہے یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں اللہ کے خلاف بغاوت ہے چاہے وہاں بڑا امن ہے مکہ میں بڑا امن تھا جو بھی ظلم ہو رہے تھے غلاموں کے اوپر ہو رہے تھے وہ بھی سہ رہے تھے بچھا رہے کوئی چیخ پرکار نہیں تھی بڑا امن تھا لیکن نظام غلط ہے یہ فاسدانہ نظام ہے مفسدانہ نظام ہے اس کو بدلنے کے لیے محمد الرسول اللہ واللزین ماہو اب کوشہ ہیں ایک پیدا ہوا ہے تصادم ماہول کے اندر اسی کا اگلا مرحلہ وہ ہے جو مدنی دور میں آیا جس میں اب جنگ و جدال بھی ہے قاتلو فی سبیل اللہ اللہ زینا یو قاتلو لکو تو درحقیقت اس فساد کو ختم کرنے کے لیے چاہے بظاہر یہاں جنگ کی جا رہی ہے خوریزی کی جا رہی ہے لیکن یہ امن ہے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں بھئی لڑو بھیڑو نہیں امن سے رہو چلو مان لو باطل کو بھی مان لو جو کہاں نائس کر لو کچھ ان کی مانو کچھ اپنی منوالو اور بجائے اس کے کہ تم یہ جو جد و جہد کر رہے ہو اس میں اپنا بھی نقصان کر رہے ہو اپنا بھی تن من دھن اپنی بھی قربانیاں اپنے لیے بھی مسائب اپنے لیے بھی مشکلات اور دوسروں کا بھی بہرحال خون گر رہا ہے خوریزی ہو رہی ہے اس کی بجائے اس سب کو چھوڑو اور امن کی کیفت اختیار کرو یہ فساد ہے اس میں اس جد و جہد کو سہموٹاج کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف اس کو رفع کرنے کے لیے اللہ کے وفادار بندے ایک جماعت اور ایک جمعیت کی شکل میں کھڑے ہو جائیں باطل کے ساتھ نبردازمہ ہونے کے لیے تو جو کوئی اب اس راستے میں رکاوٹ بنے گا چاہے وہ مسالحت کے نام پر ہو چاہے وہ صلح کل ہونے کے اعتبار سے ہو چاہے وہ کہا جا رہا ہو کہ لڑنا بھیڑنا کیا ہے رواداری ہونی چاہیے بڑے خوشنمہ انوانات ہو لیکن حقیقت میں یہ فساد ہے یہاں وہ کردار سامنے لے آئیے منافقین کا کردار اصل میں تو جان و مال عزیز تھے میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے رشتے بڑے عزیز تھے رشتوں پر آنچ جو ہے وہ گوارہ نہیں تھی اور یہ جو حق کی تلوار آئی تھی تو رشتے کاٹ رہی تھی باپ بیٹا جدا ہو رہا ہے بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے اس اعتبار سے جب وہ اس کے خلاف کوشش کرتے تھے اور مومنین صادقین ان سے کہتے تھے وَإِذَاقِي لَلْهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضُ غور کیجئے یہ فساد کون سا ہے مت فساد مچاؤ زمین میں وہ فساد یہ ہے کہ اسلاح فی الارض کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کو سیبوٹاج نہ کرو ساتھ دو جس طریقے سے کہ دوسرے مومنین صادقین ساتھ دے رہے ہیں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم بھی کہتے ہو کہ ہاں ہم توحید کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہو اور تورات کی تسلیق کرتے ہوئے یہ قرآن آیا اس کو بھی مانو اور دست و بازو بنو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پکار من انصاری لاللہ تو سب کے سبب مددگار بنو تاکہ یہ اللہ کی خلاف جو بغاوت ہے زمین میں یہ فروہ ہو اور اللہ کا نظام قائم ہو اللہ کی حکومت قائم ہو حق بحق دار رسید اصل امن تب ہوگا لیکن ان منافقین اور یہود دونوں کا لکی روش اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا محمد الرسول اللہ واللزین ماہو کی جد و جہد کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے جسے قرآن یہاں کہہ رہا ہے یہ فساد فی لرس ہے اور وہ جواب میں کہہ رہا ہے ہم تو مسلح ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی بڑائی نہیں ہونی چاہیے خامخواہ کی خوریزی نہیں ہونی چاہیے یہ اس طریقے سے کٹ جانا بھی کیا ضروری ہے ٹھیک ہے رواداری ہونی چاہیے ان کی بات بھی ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر خوش ہم اپنی جگہ پر خوش بات جو ہے درہ میٹھے انداز بھی صرف کی جانی چاہیے بجائے اس کے کہ یہ تلخ انداز اختیار کیے جائیں بجائے اس کے کہ کٹنے اور جڑنے کا عمل کیا جائیں اس کی بجائے یہ کہ مسالحت کے نویش اختیار کی جائیں جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں ولید بن مغیدہ کا کردار مکی دور میں یہی تھا اور یہاں مدینہ میں آ کر یہود کا اور پھر منافقین کا ان کے زیر اثر کردار یہ تھا چنانچہ کہا گیا جب ان سے کہا جاتا زمین میں فساد مت بچاؤ اور فساد سے مراد مخالفت اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کی ان کے مخالفت کرنے کی بجائے ان کے دستوں بازو بلو ان کے ساتھ دو وہ یہ کہتے ہیں ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ بھائی چارے کی فیدہ برقرار رہے یہ تصادم نہ ہو یہ کشاکش نہ ہو یہ خوریزی نہ ہو یہ خامخواہ کا جو ہے ایک دوسرے سے کٹ جانا اچھا نہیں ہے الا انہم ہم المفسدون اب جو میں نے وضاحت کی ہے فساد کی وہ ڈیفنیشن اور امن کی وہ ڈیفنیشن اگر سامنے ہو تو اب یہ ایک ایک حرف جو ہے اس کا یہ عمر کر آئے گا اجادر ہو کر الا انہم ہم المفسدون اولاک اللہ یشعرون انہیں پتا نہیں ہیں حقیقت ان کے سامنے واضح نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں شورٹ سائٹڈ ہیں یہ صرف اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تکلیف نہ آ جائے کوئی مسئیبت نہ آ جائے کوئی جگڑا نہ ہو کوئی ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہونے کی پوزیشن نہ ہو جائے ایک دوسرے سے کٹ نہ جائیں بلکہ یہ کہ سرحکل اور رواداری کے انداز میں معاشرے کے اندر ہم ملجل کر رہے ہیں حقیقت میں یہ فساد ہے اس لیے کہ جو فساد کو رفع کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے اس کا ساتھ دینا ہے یہ ضروری ہے لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائیں اب یہاں ایمان کے ساتھ ہے اہل ایمان ان کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ گویا کہ محفود ہے جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائیں دیکھو ابو بکر کو دیکھو عمر کو دیکھو حمزہ کو دیکھو ان تمام محاجرین کو یہ گھر باہر چھوڑ کر آگئے ہیں ایمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری میں اور ظاہر بات ہے کہ مومنین صادقین انصار میں عوث میں خضرج میں جنہوں نے حمتن محمد کی اطاعت قبول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سب کچھ حضور کے ڈسپودل پر رکھ دیا ہے محاجرین کے لیے اپنے گھر تقسیم کر دیئے اپنی دکانیں تقسیم کر دیئے اور وہ اخوت اور بھائی چارہ ان کے ساتھ جو بڑھتا ہے تو فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا جیسے وہ لوگ ہی مان لائے ویسے ہی مان لاؤ اب اس میں بھی دیکھئے دونوں طرف بات چلے گی یہود کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں جب ہم مانتے ہیں توحید کو اور مانتے ہیں آخرت کو تو ہم مومن ہیں ہم موسیٰ کو مانتے ہیں اس کی کتاب کو مانتے ہیں تم محمد کو مان رہے ہو قرآن کو مان رہے ہو اس اعتبار سے ہمیں بھی مومن تسلیم کرو ریکنائز کرو ہمیں یہ بات میں چاہتا ہوں ایک اور اعتبار سے بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ تاریخی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک بہت بڑی حکمت جو ظاہر ہوئی وہ یہ تھی کہ سولہ مہینے کے لیے حضور کو یہ حکم دیا گیا پہلے تو یہ معلوم نہیں تھا کہ سولہ مہینے کے لیے یہ تو میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ تحقیل قبلہ جب ہو گئی سولہ مہینے کے بعد تو گویا کہ اس کی مدت کل یہ تھی بیت المقدس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھوں اس میں بھی در حقیقت وہ ایک کیفیت تھی یہود کے لیے بڑی حکمت یہ تھی کہ یہودی فوری طور پر ان کے کان کھڑے نہ ہو جائیں اور وہ پہلے دن ہی سے مخالفت پر قبر بستا نہ ہو جائیں یہ بات ان کے ذہن میں آئے کہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کا قبلہ وہی ہے ایک ہی قبلہ ہے اور گویا کہ یہ ہمارے کیم فالورز ہیں یہ تو ہماری پیروی کر رہے ہیں یہ اپنے قبلے سے کٹ گئے ان کا جو مقدس مقام ہے آبائی مقام ہے نسلی مقام ہے ابراہیم کی بنائی ہوئی عمارت ہے ان کے جدہ امجد کی ہے جس کے ساتھ ان کا نسلی اور قومی اور اپنے تمام جو ہے روایات کے اعتبارات سے بڑا گہرا رشتہ ہے اس کی طرف رخ کرنے کے بجائے انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہے تو گویا کہ ایک طرح سے انہیں کچھ اتمنان حاصل ہوا کہ یہ کوئی اتنے غیر بھی نہیں ہے کوئی اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ گویا کہ ایک اعتبار سے تو ہمارے متبعین ہیں ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں گویا کہ ہمارے کیم فالورز ہیں لہٰذا فوری طور پر اب آپ دیکھئے کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر یہود کو معاہدوں میں جکڑ لیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑا حکیمانہ اقدام تھا اور یہ قبلے کا معابلہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی نوعیت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کا اظہار ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ فوری طور پر نپنی ایول اندی بڑھ کے انداز میں فوری طور پر بیغکنی کے لیے تیار ہو جائیں کمر کس لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رہل ایمان کو مدینہ کے اندر اپنی پوزیشن کنسولیڈیٹ کرنے کا موقع ہی نہ ملے یہ سولہ مہینے محمد رسول اللہ کو ملے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ نے اپنی پوزیشن کو مستحقم کر لیا اور انہیں جکڑ لیا معاہدوں کے اندر اور اس کے اندر وہ ایسے جکڑے گئے ہیں کہ پھر سادشیں کرتے رہے جھوٹ بولتے رہے اوپر سے سلہ اور نیچے سے سادش ظاہر بات ہے جو شخص یہ رویہ اختیار کرتا ہے اس کی اپنی کوئی مورل سٹرنگ باقی نہیں رہتی اس کے اپنے اندر کوئی اخلاقی قوت برقرار نہیں رہتی وہ تو خود اپنے ضمیر کے سامنے مجرم ہوتا ہے کہ اوپر سے سلح کیے ہوئے ہوں اور میں باباتن کے خلاف سادش کر رہا ہوں لہذا اس کے وار میں کبھی زور نہیں ہوگا وہ جو کبھی کہا تھا جگر نے کہ میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں جس شخص کو یقین نہ ہو کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ حق ہے اس کے وار میں زور نہیں ہوتا توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں اس کا وار بھرپور ہوئی نہیں سکتا اس لئے کہ وہ تو خود اپنی نگاہ میں زلیل ہے اور مجرم ہے اپنے ضمیر کے سامنے اس اعتبار سے یہ بڑا حکیمانہ معاملہ تھا میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ اس کی ایک بڑی مطابقت ہے کہ ان کا پھر یہ دعویٰ تھا کہ ٹھیک ہے ہم بھی مومن تم بھی مومن ہمیں بھی دیکھنے نائس کرو کیوں کیا ضروری ہے کہ ہم ضرور محمد پر ایمان لائیں ضرور اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دیں صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی مانتے ہو تورات اللہ کی کتاب ہے وہ ہمارے پاس ہے تم مانتے ہو موسیٰ اللہ کے رسول کے ہم ان کو مانتے یہ پسمندر رکھی ہے چونکہ میں نے مورانہ اسلاحی صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی ہے مجھے اس میں وزن نظر آیا ہے تو یہ دونوں یہ جتنا بھی یہ بیان ہو رہا ہے یہ پورا نیریٹیف جو ہے اس میں یہ دونوں ملکل فٹ بیٹھ رہے ہیں کہیں پر زیادہ چیز جو ہے زیادہ مناسب ہے وہ یہود کے ساتھ جیسے کہ پہلی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَآمَنْنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ اس کے زیادہ انتباق یہود پر ہوتا ہے کہ اس میں ایمان برسالت کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ جو طرز عمل آرہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُوا كَمَا عَامَنَ النَّاسِ قَالُوا نَوْمِنُوا كَمَا عَامَنَ السَّفَحَا جواب میں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ احمق لوگ ایمان لائیں صفی اسے کہتے ہیں جسے اپنے بڑے اور بھلے کا فہم حاصل نہ ہو جیسے کہ آیا ہے سورہ نساء میں وَلَا تُوْتُ الصُفَحَامْ وَالَكُمْ نَا سمجھ ابھی اگر کسی میں جیسا کسی زمانے میں انگریز کے دور میں کورٹ آف وارڈ ہو جاتا تھا کوئی بڑا جاگیردار ہے زمیدار ہے بارہ ہو گئی ہے تو حکومت جمرن کورٹ آف وارڈ مقرر کر دیتی تھی کہ اس سے وہ کھائیں پیئے ان کا خرچہ ادا کیا جائے لیکن یہ کہ اس جائدات کے اوپر کنٹرول جو ہے ان کا نہ ہو ورنہ علیلن طللوں میں اڑا دیں گے تو یہی بات آئی ہے سورہ نساء کے اندر وَلَا تُوْتُ الصُفَحَامْ وَالَكُمْ جو اگر سمجھ نہیں ہے نیک اور بد کی تمیز نہیں ہے اپنے نفع اور نقصان کا اگر شعور نہیں ہے تو ان کے حوالے مت کرو مال تو اسی طریقے سے وہ یہ کہتے تھے یہ لوگ جو ہیں یہ تو دیوانے ہیں فیلیٹکس ہیں انہیں اپنے نفع کا خیال نہیں نقصان کا خیال نہیں جان کی پرواہ نہیں مال کی پرواہ نہیں یہ تو جان ہتیریوں پر لیے پھر رہے ہیں گھر بار چھوڑ کر یہاں آگئے ہیں یا یہاں سے جو انسار میں سے ہیں مومنینِ صادقین آخر آدمی کو چلنا چاہیے دائیں بائیں دیکھ کر سوچ سمجھ کر آگا پیشہ دیکھ کر اپنی بھی کوئی تحفظ ہو جان و مال کا بھی خیال ہے اولاد کے بھی حقوق ہیں گھر والوں کا بھی معاملہ جو ہے یہ ساری چیزیں آدمی سوچ سمجھ کر چلے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بلکل ہر چیز سے آزاد ہیں ہر چیز بادہ باد جب پکارہ حاضر جس کام کے لیے کہا سر تسلیم خم تو ہم اتنے نا سمجھ نہیں ہیں چلنا چاہتے ہیں دائیں بائیں دیکھ کر اپنی تحفظ جان و مال کے تحفظ کے ساتھ یہ بات جو ہے منافقین کے کردار پر صد فیصد منطبق ہو رہی ہے کہ ان کے نزدیک وہ جو معاملہ تھا جس کو میں نے کہا کہ ہر چیز بادہ باد ما کشتی دراب انداختیں یہ گویا کہ ہماقت ہے آدمی کو چلنا چاہیے بلکہ مجھے یاد آگئے سورہ حج کی وہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہے جو کنارے کنارے بندگی کرنا چاہتے ہیں لیکن مندھار میں کوندھر چاہتے ہیں گد آخرت بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا کا گھاٹا بھی گوارہ نہیں ہے ہمیں دین بھی ملے لیکن دنیا کا بھی نقصان نہ ہو جنت بھی مل جائے لیکن یہاں کیاں بھی کوئی قربانی نہ دینی پڑے تو عَلَى حَرْفٍ کِنَارِ کِنَارِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ بندگی تو کرنا چاہتے ہیں اللہ کی لیکن ذرا کنارے کنارے حفاظت کے ساتھ سیفٹی فرسٹ اپنی تحفظ کا پہلے خیال رہے وہ فرمایا بڑی پیاری وضاحت فَإِنَ صَحَبَهُ خَيْرُ لِقْمَانْ نَبِ اگر خیر ہو خیریت ہو مالِ غنیمت بھی مل گیا ہے کچھ کرنا بھی نہیں پڑا ہین لگینا پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آ گیا تو بڑے مطمئن وَإِنَّ صَحَبَتُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبُ عَلَى وَجْهِ خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ اور اگر کہیں فتنہ آزمائش ابتلاہ امتحان جان و مال کے لئے خطرات آگئے تو اوندھے مگر پڑے خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے تباہی اور بربادی ہے یہ ہے وہ کردار جو ظاہر بات ہے جو لوگ یہ کر رہے تھے جان و مال کی بازیاں لگا رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں ان کو وہ کہتے تھے بے وقوف ہیں ناسمجھ ہیں فینیٹکس ہیں دیوانے ہیں انہیں اپنے بھرے اور برے کا کی سوچ نہیں رہی کوئی مشتقبل کا کچھ خیال نہیں رہا اپنے اہل و عیال کا خیال نہیں کر رہے کوئی تحفظ جو ہے ان کے سامنے نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا عَنُوا مِنُوا كَمَا آمَنَ الصُفَحَا عَلَىٰ إِنَّهُمْ هُمُ الصُفَحَا وَلَاكِ اللَّا يَعْلَبُونَ آگاہ ہو جاؤ کہ یہی بے وقوف ہیں یہی احمق ہیں یہی نا سمجھے ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامیابی کی تجارت تو وہ ہے اصل تجارت تو وہ ہے جانوربال اللہ کے حوالے کر دو اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَاَمْبَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ اللہ کے ساتھ یہ سعودہ کرو تو خوشیاں مناؤ اس سے بڑا سعودہ کوئی نہیں اس سے زیادہ نفع کا معاملہ کوئی نہیں وہ وعدہ جو اللہ نے جنت کا کیا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کتنا پختا وعدہ تین تین مرتبہ اللہ نے اپنے اس وعدے کی توصیق کی ہے تورات میں میں یہ وعد آیا انجیل میں آیا قرآن میں آیا وَمَنْ عَفَابِ عَدِهِ مِنَ اللَّهِ اور ذرا سوچو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا کون ہوگا فَسْتَبْ شِرُو تو اگر یہ سعودہ کر لیا تو خوشیاں بنا تو اگر تو ایمان کی رمک ہو تو محسوس ہوگا کہ اس سے بڑا اس سے زیادہ رفع بس سعودہ کوئی ہے نہیں اصل میں وہ علم حقیقی انہیں حاصل نہیں ہے اصل میں اس ایمان حقیقی سے محروم ہیں اس لیے ان کو کہہ رہے ہیں احمق ان کو سمجھ رہے ہیں نا سمجھ کہ جو اصل سمجھ دار ہیں یہ وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب یہ ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اہلِ ایمان سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں یا ہم بھی ایمان لائے ہیں یہ دونوں ترجمے میں کسے ادبار سے کر رہا ہوں اگر وہ یہود کو کے اوپر منطبع کریں گے تو ہم بھی ایمان رکھتے ہیں آخر اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں رسولوں کو مانتے ہیں ابراہیم کو مانتے ہیں موسیٰ کو مانتے ہیں تورات ہیں ہمارے پاس اس کو مانتے ہیں ہم بھی مومن ہیں یا یہ کہ پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں منافقین کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں ہم بھی محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے لیکن یہ کہ جب وہ اپنے شیاطین کے پاس یہ شیطان کے لفظ کی تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں اس میں اختلاف ہے ایک رائے تو یہ ہے اور امام راغب نے تو اسی کو اولیت دی ہے ترجیح دی ہے کہ اس میں نون جو ہے وہ اصلی ہے شطنہ شطنہ کے معنی ہے تباعدہ دور ہو جانا یعنی دوری سرکشی کے اعتبار سے بھی دوری معاصیت کے اعتبار سے بھی اللہ سے دور ہو جانا ہدایت سے دور ہو جانا تو اب شیطان وہ ہے کہ جو بہت دور ہو گیا ہدایت سے اللہ سے بہت دور اور ایک یہ ہے کہ یہ شاتع یشیتوں سے فعلان کے وضن پر مبالغے کا سیغا ہے شاتع یشیتوں کے معنی ہوتے ہیں احترق غزبا و حسدا کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل جائے جل بھل کر کباب ہو جانا جس کو کہتے ہیں وہ ہے شاتع یشیت اور اس سے پھر فعلان کے وضن پر شیطان غصے اور حسد کی آگ میں جل اٹھنے والا جل کر بھسم ہونے والا وہ شیطان ہے اس اعتبار سے امام راغب نے ایک حدیث بھی کورٹ کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الحسد و شیطان و غصب و شیطان یہ حسد اور غصب یہ دو چیزیں جو ہے یہی اصل شیطنت کی بنیاد ہے شیطنت انہی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے پروان چڑھتی ہے یہاں مراد ہے جو ان کے سردار تھے بڑے چودری اور معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہود کے علماء اس لیے کہ ظاہر بات ہے عوث اور خضرج کے جو بڑے سردار تھے وہ تو ایمان لے آئے تھے ایک ہے وہ عبداللہ ابن عبی خضرجی تھا وہ منافقین کا سردار ہے تو یہ بھی دونوں کے اندر یہ آئے گا کہ جن میں سے جو اہل کتاب ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں بھئی ہم بھی مومن ہیں ہم بھی مانتے ہیں توحید کو آخرت کو لیکن جا کر پھر اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا پڑتا تھا گھبرائیں نہیں ہمارے بارے میں کوئی آپ کو سوئے ذنہ ہو جائے ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں لیکن یہ کہ درہ ان مسلمانوں کو درہ تھوڑا سا ان کے ساتھ استہزا کر رہے ہیں مداخڑ آ رہے ہیں اسی طرح وہ جو منافق تھے منافق تو ہے ہی وہ کہ جو دو طرف رہنا چاہتا ہے لا الہ اولائے ولا الہ اولائے یہ اکسو تو ہونا چاہتا ہی نہیں وہ وہ اہل ایمان کے ساتھ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے تعلق توڑنا پڑے گا انہیں کفار کے ساتھ اور وہ توڑنے کے لئے تیار نہیں اگر وہ کفار کے ساتھ ہو جائیں تو تعلق ٹوٹتا ہے اہل ایمان سے وہ ان کا رویش یہ تھی کہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تو دونوں سے جس کو انگلیزی میں کہتے ہیں don't put all your eggs in one basket کہ اگر کہیں وہ اس basket جو ہے وہ کہیں گر گئی تو سارے کے سارے انڈے جو ہے ختم ہو جائیں گے تو کچھ تخصیم کر کے رکھو کچھ نہ کچھ good offices اپنے maintain کرو اہل ایمان کے ساتھ بھی اور ان کفار کے ساتھ بھی ویسے یہ کہ سورہ مجادلہ میں تو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے یہ جھوٹا حلف لے رہے ہیں جھوٹا جھوٹ بول رہے ہیں یہ نہ ان میں سے ہیں نہ تم میں سے ہیں مسلمانوں اگرچہ انہوں نے ان کے ساتھ گھٹ جوڑ کیا ہے انہیں بھی اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا ہے وہ سردار جو ہے کفر کے یا وہ علماء یہود کے ان کو بھی جا کر اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں حقیقت میں یہ ان کے بھی نہیں ہے نہ یہ ان کے ہے نہ تمہارے ہیں لا الہہ اولائے ولا الہہ اولائے مذبذبینہ بین ازالک یہ سورہ نساء میں ہے اور سورہ مجادلہ کی آیت اَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِينَ تَوَلَّا قَوْمًا غَزِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ تو یہ آیت بھی دونوں پر منطبق ہوتی ہے اِذَا لَقُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاتِينَهِمْ قَالُوا اِنَّا مَاكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِعُونَ اللَّهُ يَسْتَحْزِعُ بِهِمْ وَيَمُدْدُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْبَحُونَ اصل میں تو اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے تماشا بن رہے ہیں اب دیکھیں یہ حقیقت بھی ان نگاہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کس طرح اپنے جال میں خود پھستے چلے جا رہے ہیں اپنی آقبت کو کس طرح تباہ کر رہے ہیں اللہ کی آنکھ تو ہے جو حقائق کو دیکھ رہی ہے واللہ اب دائم بات ہے یہ عثمانی میں اس لفظ کا اطلاق اللہ کی ذات پر کچھ مناسب نہیں ہے کہ اللہ مذاق اڑاتا ہے لیکن تعبیر ہے اس کی تعبیر کے لئے اندازی اختیار کیا گیا وَيَمُدْدُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَحُونَ اب وہ کیا ہے استہزا جو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ رسی دراز کر رہا ہے استدراز جسے کہتے ہیں انہیں ڈھیل دے رہا ہے اور یہ اندے بہرے ہو کر اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنی سرکشی میں اس آیت کے بارے میں بھی ابھی مزید کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ کل اور باقی جو ہے آج کا جو میرا نصاب تھا اس میں سے ایک آیت تو مکمل رہ گئی اور یہ بھی جو آٹھویں آیت تھی اس کا بھی ایک حصہ رہ گیا ہے انشاءاللہ کل ہم مجھے امید ہے کافی کہ اس رکو کی تکمیل ہم کل کر لیں گے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن